موسیقی سات سو پرتی ندھی شامل ہوں گے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ کنڈری گریون فری آمد شہہ سے لے کر بی جے پی کے ادھیاکشہ جے پی نڈا اور پارٹی کے راشتر سنگھن مہمنٹری بیل سنتوش اس میں شرکت کریں گے بی جے پی کی کنڈری فرنٹ سنگھنوں کی سنگتہ بیٹھک میں کسان مورچہ او بی سی مورچہ انسوچت جاتی مورچہ مہلا مورچہ یوہ مورچہ انسوچت جاتی مورچہ شامل ہوں گے اور بتائیے بھی جا رہا ہے کہ قریب دس سال کے بعد بی جو پی بیہار میں پٹنا کے اندر کسی ایسے بڑے کارکرم کا یوشن کر رکھی ہے جے پی نڈا آج جب بیٹھک کا ادھگھٹن کریں گے اور اس سے پہلے انہوں نے پٹنا میں روڈ شو بھی کیا جبکہ ہمیں تشہہ 31 جولائی کو کارکرم کے سماپن میں شامل ہوں گے راشتری مورچوں کی بیٹھک جو سائیوکت بیٹھک کے دوران ہے کل 12 سطھ رکھے گئے ہیں بتائیے بھی جا رہا ہے کہ اس میں ایک پرشکشن سطھ اور ساماجوں کی راشنیتک وشیو پر چرچہ ہوگی وہی بی جے پی اسی راشتری مورچے کی سائیوکت کارکرم کے بیٹھک کے بہانے بیہار میں اپنی سوشل انجینرنگ کو مجبوط کرنے کی رن نیتی بنانے چاہ رکھی ہے بی جے پی نے دو ہزار پچیس میں ہونے والے اگلے ویدھان سبت چنافوں کی تیاریاں بھی کئی نہ کئی اس کی روپ رکھا بنائی ہے بی جے پی بیہار کی جن دو سو سیٹوں پر دھیان کی انفرد کر رہی ہے اس میں وہ سیٹیں بھی شامل ہے جہاں پر دو ہزار بیس کے چناف میں جیڈیو تیتالیس جیتنے میں کامیاب ہو رہی تھی اس طرح بی جے پی اپنے سہیوکی جیڈیو کی جیتی ہوئی سیٹوں پر فوکس کر رہی ہے ان سب ہی دو سو ویدھان سبت سیٹوں اور ان سب ہی ویدھان سبت شیتروں کے دو دن کے پرواز کے دوران پارٹی کے راشر فرنٹ سنگھنوں کنیتا کندر سرکار کلیانکاری یوچناو کی لاپھارتیوں کے ساتھ باتشت کرنے کے ساتھ ساماجک اور راشنیتک چرچہ کریں گے بتا دے کہ بی جے پی بھولے کی کندر کی ستہ میں آٹھ سال سے قابضوں لیکن بیہار میں ابھی تک اپنے دم پر نہ تو سرکار بنا پائی ہے اور نہ ہی اپنا مکہ منتری نتیش کمار کے سہارے بی جے پی بیہار کے ستہ میں بنی ہوئی ہے دو ہزار بیس کے چناف میں بی جے پی ضرور تہتر سیٹے جیت کر جیڈیو سے بڑی پارٹی بننے میں کامیاب رہی تھی لیکن مکہ منتری کی کورسی پر نتیش کمار ہی بیٹھنے میں کامیاب رہے اینڈیو میں بی جے پی نے سب سے بڑا دل ہونے کے بعد بھی مکہ منتری کی کورسی جیڈیو کے نیتا نتیش کمار کو سوپ دی تھی اس کے بعد بھی دلوں کے بیچ سیاسی تلکی بنی ہوئی ہے جاتیگت جنگرنہ سے لے کر نرسی نپ آر سہیت کئی مددوپا نتیش کمار نے بی جے پی سے الگ سٹینڈ لیا تھا اس طرح جیڈیو اور بی جے پی میں تکراب کئی موقعوں پر سارچنک گروپ سے دکھائے جیڈیو سنسدھیے بورڈ کی پرموک ہوپیندر کشوہ نے پچھلے دنوں ہی کہا تھا کہ دو ہزار چوبیس میں لوگ سبھا اور دو ہزار پچیس ویدھان سبھا چنابوں میں بی جے پی جے دیو کا گھڑ بندر رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی بھوشے کی بات ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں اتنا ہی نہیں راشپتی دروپتی مورمو کے شفت گرینڈ کاریکر میں نتیشو کمار کے شامل نہیں ہونے سے بھی تمام قیاس لگائے جا رہے تھے دراصل بیہار کی سیاست جاتی سمی کرن کے اردگرد سمٹے ہوئی ہے اور ایسے میں بی جے پی نے اپنی سوشل انجینرنگ یوجناوں کو بڑھاوا دینے کے لیے رنیتی تیاری کی ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بیہار میں آتی پیچھوڑا ورگ بی سی سے سمبندھت لوگوں کے ووٹوں کا ایک بڑا حصہ جو سوبے کے کل آبادی کا لگمک تیس پرتیشت ہے لیکن وہ بٹا ہوا ہے آتی پیچھوڑا ووٹوں کا سادھنے کی بھی سبھی دلوگ میں ہوڑ مچی ہوئی کیا اور اسی طرح دلیت ووٹوں کو بھی سادھنے کے قوائد میں سبھی پارٹیاں لگی ہوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی دو دیوستی کاری سمیتی کی بیٹھک ہو رہی ہے اور یہ آپ کو بتا دے کہ بیٹھک اپنے آپ میں کافی اہمیت رکھتی ہے بتائی بھی جا رہا ہے کہ اس کے اندر آگے کی روپے کا تیہ کی جائے گی کہ آخر کس طرح سے بدان سبت چنافوں میں فتح حاصل کرنا ہے بیہار کی سیاست میں بیجی پی ابھی کسی بیساکی کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنے دم پر کھڑے ہونے کی دشاں میں آگے قدم بڑھا رہی ہے بیجی پی بیہار میں پہلی بار اپنے سب ہی ساتھ مورچو کی سنیوکت راشتری کاری سمیتی کی دو دیوستی بیٹھک کر رہی ہے اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص میں ایمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آنند شنکر جی ہے نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سواگتہ آنند جی آپ کا سنیوکت راشتری کاری سمیتی کی دو دیوستی بیٹھک ہے اس بیٹھک کے کیا معنی نکھالے کیا مطلب ہے اس بیٹھک کا اور اس کے بعد کس طرح کا بطلاب ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹ ناتمک سنگرکتنا کو سمجھنا ہو بھارتی جنتہ پارٹی بہت ہی سنگٹ ناتمک روپ سے ایک انشاسیت اور بڑی پارٹی یہ ہر دیش میں الگ الگ تائیم پر الگ الگ اپنے منچ مورچے کی یا کاری سمیتی کی بیٹھک کرتی رہتی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی مہینے کے شروعات میں ہیدر آباد میں ہم لوگوں کے راستی کاری سمیتی کی بیٹھک ہوئی اس سے پہلے الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ کاری سمیتی کی بیٹھک ہوتی ہے تو جس پردیش سے جس پرانت سے پرستاو آتا ہے کہ صاحب اس وار ہمارے یہاں کیا جا تو اس حساب سے BJP دیش کے ہر کونے کونے میں اپنے کاری کرم کی روپ ریکھا تیار کرتی اور اس کے حساب سے وہاں کاری کرم تیع کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اچھرد کی بات نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بیہار میں کیوں گام کر رہی ہے بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے بہت دنوں سے بیہار میں شاشن میں ہے پارٹی گٹوندھن کے ساتھ ہے نیتیش کمار جی کے میرسری تو میں ہم لوگ وہاں پر شاشن میں ہے اور یہ آج سے نہیں ہے ہم لوگ دوہزار پانچ سے ہیں وہاں پر بیٹھ کے کچھ کال کرنے میں ایک دو سال کچھ نہیں رہے یہ کہنا ہے کہ بیہار میں ہم لوگ کچھ نئے سمی کرنے کیلئے کریں ایسا کتہ ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات کچھ چیزوں میں میں آپ کو کانٹرڈکٹ کروں گا میں آپ کو کہ نیتیش کمار جی ستہ پر کابیل ہونے میں کامیاب ہوئے ایسا کچھ نہیں چناؤ کے پہلے ہمارے راستریت جکس تکالین گریہ منتری جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نہیں دیش کی یہ ششکری پردھان منتری جی نے گوشنا کی تھی کہ بیہار میں مکھے منتری نیتیش کمار جی ہی نہیں بنیں گے سیٹ کتنا آئے نہیں آئے مہینے نہیں رکھتا ہے ہم لوگوں کے نیتیش کمار ان کے بیہار والی بھاتی بہت ہی اچھے طریقے سے بیہار کے تیرہ کروڑ جنتہ کی سیوہ میں لگا یہ بھی کہا جا رہا دیکھیں کہ بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی دو سو سیٹوں پر دھیان کنٹویت کر رہی ہے ان کو پتہ حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اگر ایسا کیا بھی جارہا ہے تو اس میں غلط بھی کیا ہے نہیں نہیں آپ غلط ہیں دو سو پہ نہیں دو سو تیرالیس پہ کیا جا رہا ہے بیہار میں بھران سوا کی دو سو تیرالیس سیٹے ہیں اور پورے دو سو تیرالیس سیٹوں کو ہم لوگ نرچ کر رہے ہیں گٹھ بندھن کا یوگ ہے ہمارا جس کے ساتھ بھی گٹھ بندھن ہوگا جہاں پر بھی ہمارے گٹھ بندھن کے سہیوگی لڑے گے ان کے ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھنا پر جانتہ بھی تصیت پہ کام کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس میں جب چنا ہو تو جدیو اور بھرسپا نے ملکہ پورے بیہار میں کلین سیٹ کر دیا تھا ایک سو ایک سیٹ بھارتی جانتہ پارٹی کو آئے تھی اور ایک سیٹ جدیو کو آئے تھی لیکن اس کے ہی بھارتی جانتہ پارٹی سو تیرالیس سٹوں کے کام کام کرتی ہیں جی جی تو یہ نہیں ہے کہ دو سو سیٹ سے ہم لوگ دو سو سیرالکٹیس کر لیں جس بھی گٹھ بندن کے پاس وہ سیٹ جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی تن من جانتے کیوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہوئی سیٹوں پر بھی کئی نہ کئی فوکس کر رہی ہے سیٹوں پر بھی سمکرن بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے کیا سنگھتھن گٹھ بندن کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے کیا آپ نے سنگھتھن کو تو مجبورت کرنے کی کوشش کری رہے ہیں لیکن کیا اس کے بہانے دوسری پارٹی کے جڑے تو نہیں کٹ رہے اور ہماری ساییوگی دل اور ہر ساییوگی دل کو بھی باٹی کو پورا دیکھار ہوتا ہے کہ اپنے سنگھتھن کو مجبورت کرنے کی کو اگر وہ کر رہے ہیں مجبورت کیا 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 مجبورت کی مجبورت کیا 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 ہم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا گلتہ دل ریٹر چاہے چاہے سٹینڈ ہے اور اس کو ہم لوگ پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں جس طرح سے بیہار میں نتیش کمار جو فیصلے لیتے ہیں جن بات کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا کہ جاتی کا جنگرنہ ہو نرسی ہو نپی آر اس میں کے اندر سے الگ ان کا ڈیسیزن رہتا ہے یہ کہیں نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے مسئیبتوں کو بڑھاتے ہیں کیا ہمارا یہ اندر سے چائن کیلئر رہا ہے ہم ہم جاتی گرنگرنہ کے پاس میں رہے ہیں تو اس میں کیا یہ یہ کوئی جواد کا ہی ہے ہم نے اندر سے چائن کیلئر کیا ہوا ہے اور اس سے چائن کو لے کے آج تک ہماری ترکاب کلتی آرہی ہے ٹھیک ہے چھیک ہے ٹھیک ہے سوال اس بات کو لے کر ہے ابھی آپ نے آننج جی کو سنا کر رہے ہیں بیہار میں جنگل راج کے خلاف لالو پرساد یادر کے خلاف ہمارا یہ گھٹ بندن ہے جنگل راج کو ختم کرنے کے لئے ہمارا یہ گھٹ بندن ہے اور سوال یہ کہ اگر یہ دو دو درسیے جو پرشکشن شیول چل رہا ہے یہ کاری سمیتی کی بیٹھک چل رہی ہے اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی جڑے مجبوت کرنے میں کامیاب ہوگی سنگھن کو اور بہتر طریقے سے کر پائے گی اپنی جنتہ پارٹی بیہار میں اپنی جڑے سردی جو مجبوت لے کر پائے گی جد جی ان کو سفتہ میں سامن ہونا پڑے گا کسی میں کسی تفتائے پکڑ کے جس طرح سے آج برطمان اسے میں نپسکوازی تفتائے پکڑ کر جو ہے سفتہ میں بیٹھے ہوئے اور جہاں نپسکواز کی بات کرتے ہیں تو دربھاگ ہے بولنے میں تھوڑا سا ان لوگوں کو سوچ سمجھ کے بھی نہیں بول پاتے ہیں کی نیشنل ایلائنس ہے اور کومن مینمم پروگرام ہے کیا ان کا بیہار میں کومن مینمم پروگرام ہے کیا ایناسی آرستان جاتی جنگلنات پر آدھاری دو سو ستر پر کین کی کیا تیج پر ہے بیہار میں نکیس کو باتے کچھ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پاتے کچھ کرتے ہیں آج آپ دیکھ لیجے کہ ایک سکسا بھی بھاگ میں جدی اردو کی پڑھائے جہاں اردو کی دیالیوں میں سکو بھار کو چھوٹی دی جاتی ہے اس کے برود میں جو ہے سترہ سال کے بعد بھارتی جنتہ پاتے کو یاد آرہا ہے جب سمام نجدیک آیا جب ان کے راستی ہے جب بھی آر آرہے ہیں سب بھارتی جنتہ پاتے بولنے کا کام کر رہا ہے تو اتنے دنوں سے جو ہے آپ تکتہ میں سے آپ کے پاس طاقت تھا پاور چھا اتنا پتہ میں لگا پا ہے کون سا ترکارت چلا رہے ہیں جو کس بھار میں کیا ہو رہا ہے یا غلط صحیح ڈیسیجن کیا ہو رہا ہے اس کی جنرکاری بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے مطلب یہ یوں کہہ رہی ہے کہ سکو بھار کو چلے گا ہی چاہے وہ سنسکرٹ کی جالے میں بھی کہیں میں تو کسی نہ کسی دن چھوٹی دی جاتی ہے اور جنرل میں دی جاتی ہے لیکن ان لوگ کا کون کا کونس اور لالو جانس کے نام پر جو سختہ کا بھو کر رہے ہیں نہیں جب آپ کے ساتھ گھڑوندن سے سرکار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وجہ جی جب آپ کے ساتھ گھڑوندن سے سرکار چل رہی تھی جے ڈیو اور آج جے ڈی کی تب کس نے کس کا پیر پکڑا تھا آپ نے ان کا پکڑا تھا یا انہوں نے آپ کا پکڑا تھا ہم تو ایک پیچار دھارا کے لوگ سے آج ماندی پیسکوال کی پول دیں کہ یہ رائٹ کے ہیں یا لے پکڑا تھے نہیں نہیں ہم کرے تو سمجھ نہیں سامنے والا کرے تو سب کچھ گلت ہے یہ کون سپرمان ہے سر آپ کو دیا یہ سامنے والے پیچار دھارا کے لوگ ہیں یہ گھوٹے پیچار دھارا کے لوگ ہیں یہ تبھی سامنے ہو ہی نہیں سکتا یہ سکتا میں بچھنے کے لئے پورسی اور ملائے مارنے کے لئے یہ گھوٹے اور گھانڈی کا سامنے بنانا چاہتے یہ جو پتہ ہی دیہار میں اور دیت میں آجادی کے بکثے اور جب سے آجاد دیت ہوا آیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سلکت میں تھا جن کے جو آنوائی نہیں ہیں اور ملوکہ جو بلوکہ کے ملوکہ جو ہے پیچار دھارا کبھی جو ہے آنند جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نتیش کمار پہ اتنا بھروسہ کر رہی کہہ رہیے کہ جلی ہم نے آپ کے نام پہ چناب لڑا تھا بھلے ہی آپ کی سیٹے کم آئی ہے ہم نے آپ کو گھدی سوپ دی لیکن یہاں پر کچھ اور ہی دیکھنے مل رہا ہے سوال سننے دیجئے سوال یہ ہے آنند جی جی ڈیو سنسدی بورڈ کے پرموکہ پیندر کشوانے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبح چناب اور دوہزار پچیس میں بیدان سبح چناب میں بی جی پی جی ڈیو کا گھڑ بندن رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی بھوشے میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یعنی کہ ابھی سے ہی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارا گھڑ بندن جی بہت مجبوط ہے پچھلے سترہ سالوں سے ہے پچھلے اٹھارہ سالوں سے ہے لیکن بیچ میں تو گانٹ لگ چکی ہے یہ گانٹ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے کیا دیکھیں نہیں ہجی لوگ تنتر میں آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے ایک طرم کا اگلے طرم کی جواب دہی نہ ہاں لے سکتی ہے نہ میں لے سکتا ہوں نہ کوئی دل لے سکتا ہے ابھی ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے دوہجار پچیز اپندر کسوہاں ہو یا لالان سنگھ ہو یا نیتیز کمار ہو یا بھارتی جنتہ پاٹی کا سلس مہتریت ہو کوئی بھی بھویسی کا پریڈکشن کیسے کر سکتا ہے یہ کام کر رہے ہیں اور تین جو فیکٹر ہے جہاں پہ ہم لوگوں کا کہیں بھی گتی روز نہیں پہلا کیا ہے بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کے سمال کے ساتھ جینے کا بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کے پاس بنیادی سویدھا پہنچانے کا اور بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کو نیائے کے ساتھ وکاس کے گتی میں آگے بڑھانے کا ان تین بنیادی چیزوں پر ہمارا گھٹ بندن ہے یہ جو وچار دھارہوں کیا رہے ہیں بیہار میں بیہار بیچار ضرع کے ہیں دیکھ یہ سطح اپنی جگہ پہ بچار دھارہ اپنی جگہ پہ بٹی کہتا ہے بلکل کریں گے تو مطبع سطح میں بنا رہنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کو کشمیر میں پی ڈی پی کے ساتھ گٹ بندن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے دیارہ نئی تھی بیہار میں نیتیج کمال کس ساتھ گٹ بندن کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں الگ الگ ویچار دھا رہے ہیں لیکن جگٹ بندن ہے تو صرف ستہ میں بنے رہے نہیں کلے گٹ بندن ہے کیا؟ نہیں نہیں آپ نے پی ڈی پی کی بات کر لی مجھے تیس سیکنڈ دی جیل آپ کو پی ڈی پی کا پورا کا پورا کھیل سمجھا دیتا ہوں بھارت کی آجازی کے بعد بھارت سے سب سے بڑا ناسور تھا بھارت کا تین سو ستر پہ ہٹانا اب تین سو ستر ہٹانے کے لیے ہم لوگوں کو کہیں پی ڈی پی یا جو بھی وہاں کی سرکار رہتی ان کے ساتھ جا کے وہاں کی چیزوں کو سمجھنا ضروری تھا یہ بھارت کے حصے لیے تھا نہ کی بھارتی جنتہ پارٹی کے حصے لیے تھا بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی ساتھ رہ کے چھوڑا کھوپنے کا کام آپ نے کیا یہ اس کا تو یہی مطلب نکال سکتے ہیں یہ دیش کے لیے کتنی بیوک لفظی ہے نہا کہ آپ بھی فقر کرتی ہوں گی اس بات کو لے کے اور عرض کا ایک سو تیس کروڑ بھارت کی جنتہ فقر کرتی ہے کہ نویندر مودی جی کی سرکار چلی چھیک 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 سر بہت شکریہ آپ سبھی بیمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کا تو ساتھی یہ بھی واقعی دیکھنے والی بات ہوگی کہ دو دیوے سے جو کارے شیوید چل رہا ہے جو پروشکشن شیوید چل رہا ہے اس کے کتنا فائدہ پارٹی جنتہ پارٹی کو ملتا ہے اور سنگتن کو کتنی مزبورتی ملتی ہے مدام اتنائی نمسکر